عدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمایا تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور اس کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے اس عدیث کو امام ابن خوزیمہ امام احمد بن حنبل اور امام بہکی نے روایت کیا ہے